لخنو ائرپورٹ سے بڑی خبر آ رہی ہے لخنو ائرپورٹ پر فلورین گیس کا رساب ہوا ہے ائرپورٹ کے کارگو ایریا میں رساب کے بعد افرا تفری مجھ گئی فلورین گیس کے رساب کے بعد دو ائرپورٹ کرمی بے ہوش بھی ہو گئے جو جانکاری مل رہی ہے سبھی لوگوں کو ائرپورٹ سے دور رہنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے پولیس انڈی آر ایف دمکل کی گاڑیاں اس وقت موقع پر موجود ہیں اور پریتی شواستاب لخنو سے اس وقت ہمارے سا جوڑیے پریتی کیا حالات وہاں پر بنے اور کیسے کنٹرول کیا جا رہا ہے سب کچھ آپ بلکل میں آپ کو بتا دوں یہ جو ائرپورٹ پر فلورین گیس جو ہے اس کا رساب ہوا ہے اور یہ وہ گیس ہے جو میڈیکل میں یوز کی جاتی ہے ابھی جو ہے وہ انڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی جو تیم ہے وہ موقع پر بہت چکی ہے اور سبھی لوگوں کو ائرپورٹ سے دور کیا جا رہا ہے اور جو بھی جو کرمچاری تھے جو ائرپورٹ کے اندر تھے وہ پورا ائرپورٹ جو ہے کھالی کروالیا گیا ہے اور حالانکہ ابھی جو ہے دو کرمچاری جو ائرپورٹ کے اندر تھے جب فلورین گیس کا جب رساب ہوا تو اس سے دو جو کرمچاری تھے وہ ابھی بہوش ہونے کی سوچنا ہے کہ دو کرمچاری بہوش ہوئے ان کو اسپطال لے جایا گیا ہے حالانکہ ابھی جو آسپاس کا جو پورا ایریا ہے اس کو کھالی کروالیا گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے بھی پورے ایرئے کو کھالی کروانے کے بعد میں اس میں پوری طریقے سے وہاں پہ کسی کو بھی جانے کی پرمیشن نہیں دی جاری ہے اور انڈی آر اپ اور ایس ڈی آر ایس کی جو ٹیم ہے وہ وہاں پر پہنچ چکی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ائرپورٹ کا جو کارگو ایریا ہے وہاں پر یہ فلورین گیس جو ہے اس کا رساب ہو ہے جس کے بعد یہ پوری گھٹنا ہوئی ہے جی تو فلورین گیس کے رساب کی بات یہ خٹنا دو ائرپورٹ کارگو بے ہوش ہو گئے ہیں حالات کو جل سے جل کابو میں کرنے کی کوشش کی جاری شکریہ آپ کا اس کی رجان کھالی کے لئے ایک اور بڑی خبر گروگرام سے گروگرام کی ایمبینس مال کو بوم سے اڑانے کی دھمکی ملی ہے لے سے زرگیے ایمبینس مال کو اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے موقع پر گروگرام پولیس اور بوم سکوائر کی ٹیم موجود ہے مال کو کھالی کرا دیا گیا ہے وہیں ڈاک سکوائٹ بھی موقع پر پہنچا ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سایوگی جیتیندری شرما ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے جیتیندری کس نے یہ دھمکی دی کیا جانکاری مل رہی ہے اس خبر پر جی بالکل دیکھیں تنٹول دوم میں بقائدہ گروگرام کے ایک کال آیا جس میں بتائی جا کہ ایمبینس مال کے اندر بوم رکھا ہوا ہے جس کے بعد پولیس نے ترن تذپرتہ دکھاتے ہوئے موقع پر پہنچی ہے بوم بسکوائٹ کو موقع پر بنایا گیا دوگ بسکوائٹ کو موقع پر بنایا گیا اور پورے مال کو ابھی خالی کروا لیا گر ایمبینس مال میں چپے چپے کی تلاشی اس وقت بوم بسکوائٹ اور اس کے علاوہ دوگ بسکوائٹ کے مدد سے کی جاری ہے حالانکہ جو اس وقت لوگ موجود تھے جتنی بھی دوپانے اندر پھلی ہوئی تھی سبھی کو سرن شیٹر ڈاؤن کرائے گیا سبھی لوگوں کو باہر نکالا گیا اور اس کے بعد فیلال ابھی سرچ آپریشن چل رہا ہے بروگرام پولیس کی جتنے بھی آلہ دکھاری ہیں وہ اس وقت موقع پر موجود ہیں ساتھی بوم بسکوائٹ دستا ابھی سیدن جانچ پورے مال کے کونے کونے کی کر رہا ہے جی شکریہ آپ کا جتنیدر پوری جانکاری دینے کے لیے تو گروگرام سے خبر ہے ایمبینس مال کو خالی کرا دیا گیا ہے بوم سے اڑھانے کی دھمکی ملی ہے میل کے ذریعے یہ دھمکی دی گئی ہے پولیس کی ٹیم موقع پر موجود اور آئے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں کولکتا مہلا ڈاکٹر سے ریپ اور ہتیا سے جڑی بڑی خبر ہے واردات والے دن آر جی کر اسپطال کے ڈاکٹروں کا بڑے پیمانے پر واردات کے بعد اب یہ ٹرانسپر ہوا ہے آر جی کر اسپطال کے دس ڈاکٹرز دوسرے اسپطال بھیجے گئے ہیں 32 ڈاکٹرز دوسرے اسپطال میں آر جی کر اسپطال لائے گئے ہیں 14-15 اگست کو آر جی کر اسپطال میں ہوئے ہنگامے اور توڑھوڑ کے خلاف پردیشن کو لے کر ایکشن لیا گیا ہے 190 نرسنگ سٹاف اور 10 ڈاکٹروں کا تبادلہ کر دیا گیا ہے اور 32 ڈاکٹروں کو دوسرے اسپطال سیل یہاں لائے گیا ہے پریشاسن کے سپیسلیکار ڈاکٹروں کا سنگٹھن ویروت کر رہا ہے سنگٹھن کا کہہ رہا ہے کہ ہم اس فیسلے کا ویروت کرتے ہیں جو لوگ پردیشن کا سمرتن کر رہے تھے ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا اس طرح سے نیاعے اور سرکشہ کے لیے اٹھائی جاری ہماری آواز دبائی نہیں جا سکتی ہم اس لڑائی میں ایک جھٹ ہیں وہیں بی جی پی نگھایا ہے کہ یہ ڈاکٹروں کو درانے کی کوشش ہے مامتہ بینر جی کیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہے اسپتال پریشاسن کا کہنا ہے کہ یہ روٹین تبادلے ہیں کلکاتہ کے آر جی کر اسپتال میں ڈاکٹر کے ریپ اور اس کے بعد ہتیا کھولے کر پردرشن ہو رہا ہے سی بی آئی جارچ کے بیچ آج اکر اسپتال سے تبادلوں پر کہی طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں سوال یہ کہ کلکاتہ کیس میں سی بی آئی جارچ کے بیچ آخر کار یہ تبادلی ہی ٹرانسفر کیوں کیے گا ہے جو سچ بتا سکتے تھے ان کا ٹرانسفر آخر کار کیوں کیا گیا یہ بھی مہترکون سوال کیا اس سے واردات کی سی بی آئی جارچ جو ہے وہ پرباوت ہوگی اس پر کوئی اثر پڑے گا جارچ کے بیچ ڈاکٹروں اور ڈوسنگ سٹاف کو کیوں بدلا گیا یہ بڑا سوال ہے کل منتہ کا سولیڈاریٹی مارچ اور آج ٹرانسفر کا آدیش کس اور اشارہ کرتا ہے یہ کئی اہم سوال ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جب تک مانگے نہیں مانی جائیں گی ویروت جاری رہے گا جل سے جلد انویسٹیگیشنز کی جائیں ان کی اب ڈیٹس دی جائیں ساتھ ہی ساتھ جو ابھی ہوا پندرہ اگست کی رات اس سے ساپ دیکھتا ہے سرکار کا سمرتھن کس طرف ہے کسی نہ کسی کو تو بچانے کی کوشش کی جاری ہے ہرتال آئی ایم اے نے بولائی ہے آئی ایم اے کی مانگ ہے کہ ریزیڈنٹ ڈاکٹرز کے ایک کام کرنے اور رہنے کی صدی میں بدلا ہو ایک انڈری قانون بنایا جائے اس کے علاوہ چودہ اگست کی رات آر جی کر اسپتال پریسر میں توڑ پھوڑ میں شامل لوگوں کو کڑی سزا دی جائے سب ہی اسپتال کے سرکشہ پروٹوکال کسی ائرپورٹ کی طرح ہوں اسپتالوں کو سرکشت کھتر گھوشت کیا جائے اس کے علاوہ پیڑت پریوار کو اچت معاوضہ دیا جائے دیش بھر میں اسپتالوں میں ہرتال کی وجہ سے مریضوں کو بھارے پریشانی ہوئی یہ ہرتال کل صبح چھے بجے تک چلے گی اور وہیں اس خبر کو لے کر ایک اور بڑی جانکاری آپ کو بتائیں کالکاتا ریپ مرڈر کیس میں سی بی آئی سورسز کے حوالے سے یہ بڑی خبر ہے بارداد کی رات قریب گیارہ بجے اسپتال آیا تھا آروپی سنجے روائے یہ سورسز جانکاری دے رہے ہیں رات قریب تین بچ کر پیتالیس نیٹ پر آروپی سیمینار ہال میں گیا قریب ایک گھنٹے تک سیمینار ہال میں ہی تھا آروپی سی بی آئی سنجے روائے کی کال ڈیٹیلز کو بھی کھنگال رہی ہے پیتالیس نے رات بارہ بجے آن لائن ایپ کے ذریعے کھانا مانگایا تھا کھانا کھانے والے چار ڈاکٹروں کے بیان بھی درج کیے گئے تو اسپتال کے سی سی ٹی وی میں کیا دکھا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے رات کے گیارہ بجے آروپی سنجے روائے اسپتال آتا ہے تیس منٹ تک اسپتال میں ہی وہ رکھتا ہے صبح تین بج کر پہنٹالیس منٹ سے تین بج کر پچاس منٹ تک سنجے دوبارہ اسپتال آتا ہے ڈیٹی پی اور سی بی آئی کی ٹیم کولکتہ کے آرچی کر اسپتال پہنچی ہے محلہ ڈاکٹر سے ریپ اور ہتیا کی جانچ کے لیے سی بی آئی کی ٹیم پہنچ گئی ہے اسپتال کے پور پرنسپل صندیف بھوش سے سی بی آئی کی دوسرے دن بھی پوچھتا جاری ہے سی بی آئی پرنسپل سے بھی پوچھتا جاری ہے کیا جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ اہم ڈیٹیلز آپ کے سامنے وہ واردات والے دن کہاں تھے یہ ایک مہتپون سوال ہے جس کا جواب تلاشنی کی کوشش جانچ کے دوران کی جارے یہ کس آدھار پر پہلا بیان دیا گیا پرنسپل کی طرف سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے گھٹا کی جانکاری کتنے بجے پرنسپل کو ملی اس کی ڈیٹیلز بھی جھٹانے کی کوشش گھٹا کی جانکاری کس نے دی اس کے علاوہ جانکاری ملنے کے بعد کیا کیا گیا یہ بھی سوال ہے اس کے علاوہ واردات کے بعد کس کو کال کیا پرنسپل سے پوچھتاچ کے دوران یہ سب جاننے کی کوشش سی بی آئے کرے گا لگتار تیسرے دن ڈاکٹرز کی ہرتال کی وجہ سے ڈلی کے ایمز میں مریض بے حال ہیں نئے مریضوں کے ایڈمیشن میں 65% اور سرجری میں 85% کی کبھی آئی ڈلی میں ایمز کے ڈاکٹروں کے ہرتال کی وجہ سے مریضوں کی پریشانی کافی زیادہ بڑھ گئی ہے ڈیش کے دوسرے راجیوں سے آئے مریض ایدھر ادھر بھٹکتے ہوئے نظر آئے ایمز میں اپات کالین سیواؤں کو چھوڑ کر ساری سیوائے بند ہے ڈاکٹرز نے نہرو آڈیٹوریم سے مارچ کو شروع کیا ڈاکٹرز نے سینٹرل پروٹیکشن لاؤ کو لاغو کرنے کی مانگ کی ایمز سمیت ڈلی کی بڑھے اسپتالوں میں تین دن سے کالکتا میں ڈاکٹر کی حتیہ اور ریپ کے ورود میں اوپی ڈی بند ہے پورا ویبھاگ ہی اس وقت سندے کے گھیرے میں بات چیت کی ہے دیکھیں ڈی بڑا یہ پروٹیکشن مارچ ہے جو کس وقت چندگڑ کے سیکٹر 17 کی اور بڑھ رہا ہے پی جی آئی چندگڑ سے پروٹیکشن مارچ نکلا تھا اور لگاتار یہ جو ڈاکٹر ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اپ راجستان سے بڑی خبر ہے چاکوبازی کی گھٹنا کے باد چاکوبازی کی گھٹنا کے بعد ڈاکٹر میں حالات بگڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر میں بھوال کے بعد 163 لگائی گئی ہے تو انٹرنیٹ سیوہ بھی بند کر دی گئی ہے آج پوری زلے میں سکول اور انسکشن سنستانوں کو بھی بند رکھا گیا ہے چپے چپے پر پولیس فورس تینات ہے کل ادھاپور میں آگزنی اور توڑ پور بھی ہوئی درجنوں گاڑیوں کو آگ کے عوالے کر دیا گیا چم کر پتھر بازی ہوئی ایٹو کی بوچھار کر دی گئی اب بچوں میں ہوئی چاکوبازی ماملے کی سی سی ٹی وی تصویریں دیکھ لیجئے تصویروں میں آروپی چھاتر گھٹنا کے بعد سکوٹی سے بھاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو دوسری سی سی ٹی وی میں گھائل بچوں کی تصویریں نظر آئیں کچھ لوگ ان گھائل بچوں کی مدد کرتے دیکھے تیفیسل کی ٹیم نے بھی کرائم سائٹ کا جائزہ لیا پوری گھٹنا کا سین ریکریٹ کیا گیا ہر اینگل سے پورے بوال کی تفتیش کی گئی اسے پہلے ادھائپور میں ایک نابالک چھاتر کو اسی کی کلاس میں پڑھنے والے چھاتر نے چاکو مار دیا لڑکا گمبی روپ سے گھائل ہو گیا گھٹنا کے بعد شہر کا ماحول بھی گڑ گیا اور کئی جگہوں پر آگزنی اور دوڑ پھوڑ ہوئی کئی علاقوں میں زبردست بوال ہوا جیسے تناؤ بڑھ گیا اور وہیں مہاراشو سے خبر ہے مہاراشو کے ناسک میں بھی تناؤ ہے بانگلہ دیش ہنسا کے ویرود میں ہندو سنگٹن کے مارچ کے دوران یہ بوال ہوا پردیشن کے دوران دو گھٹ آمنے سامنے آتے ہیں ناسک میں دو سمودائے میں ٹکراو کی بات تناؤ بنا ہوا ہے دراصل شہر میں شکروعار کو جم کر پتھروازی ہوئی پتھروازوں کو کابو کرنے کے لیے پولیس کو آسو گیس کے گولے داگنے پڑے پروٹسٹ کے دوران دو گھٹوں میں ہنسک جھڑپ کی وجہ سے محول بگڑا اپدھرویوں نے پولیس پر بھی پتھر اور ایٹوں کی باوچھار کر دی اس پتھربازی میں 18 پولیس والے بھی گھائل ہوئے پتھربازی کی بعد سڑکوں کی حالت آپ دیکھیں جہاں تک دیکھیں گے ایٹ اور پتھر دکھائی دیں گے ہنگامے کی بیچ کئی لوگ گھائل بھی ہوئے اب پتھربازی کی اس گھٹنا سے پہلی کی تصویر دیکھیں بانگلدیش میں ہندووں پر ہو رہے اتی اچاروں کے خلاف سکل ہندو سماج نے بند کا حوان کیا تھا ساتھ ہی ایک جلوس نکالا گیا بند کے باوجود بھدر کالی شیطر میں کئی دکانیں کھولی تھیں جس کا ویروت کرنے پر جلوس پر کچھ لوگوں نے پتھربازی کی جس سے ویواد بڑ گیا دونوں طرف سے پتھربازی بڑ گئی بے کابو بھیڑ نے گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا تب ہی سوچنا ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی پولیس پر پتھربازی ہوئی پتھربازی میں کئی پولیس والے خائل ہو گئے پولیس نے ستی کو کنٹرول کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے دارے اور کار فائی کی اور ناسک میں گھٹنا کے بعد ٹیوی نائن کے ٹیم وہاں پہنچی ٹیوی نائن سمباد آتا راجیف سنگھ نے ستی کا جائزہ لیا ہے دیکھیں لیٹسٹ گراؤنڈ ریپورٹ گراؤنڈ جیرو پر اس وقت میں موجود ہوں تصویریں آپ کو دکھا دے کی کس طرح سے بڑے پیمانے پر پتھرہ ہوا تھا اور اس کی تصویریں جو ہیں ابھی بھی یہاں پر آپ کو سڑک پر دکھائی دیں گی ٹھیک یہاں پر میرے سامنے دیکھیں کتنے بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں موجود ہیں اور بڑے بڑے پتھر جو ہیں پھیکے گئے تھے آپ دیکھیں ان پتھروں کو یہاں پر اکٹھا کر کے رکھا گیا آپ دیکھیں یہ یہ وہ پتھر ہے جو زمین پر یہاں پر آپ کو دکھائی دیں گے ایٹ ہے اس کے علامہ پتھر ہیں اور ان تمام چیزوں کا استعمال کیا گیا تھا پتھراؤں کے درمیان اور اسی میں جو ہیں کئی پولیس کرمچاری بھی چوٹیل ہوئے تھے لگ بگ ایک درجن سے زیادہ پولیس کرمچاریوں کو چوٹا آئی ہے کچھ سیویلین کو بھی چوٹا آئی ہے لوگوں کے گھروں پتھر پھیکے گئے تھے لوگوں کی دکانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا آپ دیکھیں یہاں پر کتنا بڑا پتھر جو ہے اس وقت سڑک پر یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا جو کل کی ہنسا کا نشان آپ کو یہاں پر نظر آئے گا تو اس سے آپ اندازہ لگائی ہے کہ کس طرح سے یہاں پر شکروار کو استطی تھی اور اسی وجہ سے یہاں پر جو ہے پولیس بل اس وقت بڑے پیمانے پر تینات کیا گیا ہے پھلال استطی نیانتران میں ہے مناٹک کی مکہ منتری سدھا رمیہ کے خلاف کیس کو انمتی مل چکی ہے راجپال تھاورچند گہلوت نے سیم سدھا رمیہ کے خلاف کیس چلانے کی انمتی دیتی ہے محسوس شہری وکاس پرادکرن ماملے میں انمتی دی گئی ہے کیس چلانے کی سدھا رمیہ پر بھومی آونٹن میں گڑ بڑی کے آروپ اور کرناٹک سیم پر بی جے پی کی پریس کانفرنس سیم سدھا رمیہ گھوٹالے میں شامل یہ بی جے پی کا آروپ ہے سدھا رمیہ کا پریبار بھی شامل بی جے پی کا چودہ لینڈ ایلوٹمنٹس ہوئے ہیں اور لگ بھگ اس کا آنکلن جو ورطمان میں میڈیا اور جو وہاں کے جاننے والے لوگ ہیں انہوں نے کیا ہے the whole corruption in fact goes up to about 3000 to 4000 کروڑ روپیز یہ 3000 سے 4000 کروڑ روپے کا گھوٹالہ ہے آپ سوچ کے دیکھئے ان کا کوئی پچاس کروڑ سو کروڑ کا گھوٹالہ ہوتا نہیں ہے اتنی کی تو یہ کافی پی جاتے ہیں ان کا گھوٹالہ سب کچھ 4000 5000 کروڑ کا ہی ہوتا ہے and they all follow the footsteps of the گاندی فیمیلی یہ نیشنل ایرالڈ کیس جو تھا جس میں بھی یہ جمین گبن گھوٹالہ جمین ہڑپ لینا یہ ابھی 5000 کروڑ کا کیس تھا جس میں ماں بیٹے بیل پہ باہر ہے بیل پہ بہر ہے نا دونوں بیل پہ باہر ہے اور آہل جی اکیوز نمبر ٹو ہے اس میں 5000 کروڑ کا یہ گھوٹالہ تھا اور ابھی یہ جو گھوٹالہ ہوا ہے یہ 4000 کروڑ کا گھوٹالہ ہے آپ سوچ کے دیکھئے تو ڈال ڈال میں پات پات مطلب ان کا بڑے نیتہ 5000 کروڑ تو چھوٹے نیتہ بول رہے ہیں ہم بھی کامپیٹیشن میں چھوڑیں گے نہیں ہم بھی 5000 کروڑ کر کے دکھائیں گے تو 4000 کروڑ کی لوٹ یہ صدرمہ یا جی نے کیا ہے ان کے پریوار نے کیا ہے اور آج یہ بھارتی جنتہ پارٹی یا کانگریس کا وشہ نہیں ہے میں ایک سادھارن ناغرک کے روپ میں دنیواد دیتا ہوں پہلے گورنر اس پرکار کے cases پہ بیٹھ جاتے تھے پہلے ہی اس پرکار کے cases پہ political compulsion Manmohan Singh جی there was a term in those days of UPA political compulsion political compulsion ہوتا تھا کہ اس پہ سانکشن نہیں دینا ہے آج میں دنیواد دیتا ہوں اس پرنالی کو اس پرکریہ کو کہ جس نے گھوٹالہ کیا ہے اسے آج پرسیکیوٹ کیا جائے گا اس کے خلاف آج case چلے گا اور کیول یہی نہیں آپ سب نے دیکھا ہوگا ویسے تو یہ case مودا گھوٹالے پر ہے فرڈی لینڈ لینڈ الارٹمنٹ پر ہے باقی وشہ جو گھوٹالے کے کرناٹک پر ہیں اس پر بھی ابھی تیجسوی جی آپ کی نظر اکرشت کریں گے مگر جو مہرشی والمی کی development corporation scam سکیم سٹی سماج کے لیے تھا جو پیسہ والمی کی مہرشی والمی کی جی کے نام پہ سٹی سماج کے development لے رکھا گیا تھا اس سے لیمبورگینی گاڑی کھری دی گئی تھی لیمبورگینی گاڑی آپ سوچ کے دیکھئے اور صدرمیہ صاحب on the floor of assembly he agreed that well yes اتنا بڑا نہیں تھوڑا سا اور کم کر دیجئے وہ تو transfer ہوا ہے پیسہ آپ سوچ کے دیکھئے اس نرلجتہ کے ساتھ کرناٹک میں گھوٹالہ ہوا ہے اور آج پوری دیش اس بات کا گواہ دے گا کہ ہاں موڈی جی کے اس راج میں جو بھرشت ہوتے ہیں انہیں چھوڑا نہیں جاتا ہے اور ابھی میں ٹی وی میں دیکھ رہا تھا کہ کانگریس کے عدیقش ملک آر جن کھڑگے وہ بینگلورو پہنچے ہیں اور وہاں نارے لگ رہے ہیں گورنر ہائے ہائے کی نارے لگ رہے ہیں میں تو ملک آر جن کھڑگے جی سے پوچھنا چاہوں گا ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کالا بینڈ بھی پہن کے آیا ہوں کیونکہ میں ڈاکٹر فیٹرنٹی کا ہوں اور آج دیش کے تمام ڈاکٹرز کالا بینڈ پہنے ہوئے ہیں میں نے بھی کالا بینڈ پہنا ہوا ہے تو میں ملک آر جن کھڑگے جی سے پوچھوں گا گھوٹالے باجوں کو بچانے کے لیے تو آپ بینگلورو چلے گئے مگر کلکتہ جائیں گے کیا لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں پریانکہ وادرا نے کہا تھا راحل جی اور پریانکہ جی کلکتہ جائیں گے کیا یا گھوٹالے باج صدر امیہ جی کو بچانے کے لیے آپ سب بینگلورو جائیں گے ویسے مجھے لگتا ہے ہمارے پریس کانفرنس کے بعد آپ لوگ ڈیکے شیوکمار جی سے تھوڑا زیادہ پوچھتاچ کریے گا تو بہت کچھ ویسے آپ انفارملی کریے گا ڈیکے شیوکمار جی سے فارملی کچھ مت پوچھئے گا وہ تو وہی بتائیں گے جو کانگرس بتا رہی ہے مگر تھوڑا ان کے گھر جائیے تھوڑا انفارملی چاہے ڈیکے شیوکمار جی کے ساتھ پی جیے شاید کچھ تتھے ہم سے چھوٹ گئے ہوں تو پورا تتھے ڈیکے شیوکمار جی آپ کو دینے میں سکشم ہوں گے بہت بہت دھنیواد تو زیدہ رمیہ کو لے کر بی جے پی کی پریس کانفرنس کئی سارے آروب بی جے پی کے آگے بڑھتے ہیں موڈا سکیم میں سی ایم سے درمیہ کے خلاف کیش شلانی کی منظوری پر کانگرس نے سوال اٹھائے ہیں تو بی جے پی نے راج پال تھاورچند گیلوت کے آدیش کو سہی ٹھہرایا ہے سنیے سیاسی وار پلٹ وار ترہیں سے سمیدانک پدوں کا رادنیتی کرن بھارتی جنتہ پارٹی جب سے کندر سرکار میں آئی ہے تب سے ہوتا چلا جا رہا ہے ہر بات پر سنشے اور پرشنچن لگتا ہے جب بھی گورنر کچھ کرتا ہے بہت بڑا سوالیا نشان ہوتا ہے پورا بھروسہ ہے کہ اس پر بھی اس میں ہے کچھ نہیں ہم سب جانتے ہیں بینا بات کے رادنیتی کرن کرنا یہ غلط ہے سیدھا رمائیہ دو کیس میں کلپریٹ ہے اپرادی ہے ایک واربی کی دیولپمنٹ کارپریشن میں کود دو اور ویدان سبہ شیشن میں مان لیا ہے یہ کرپشن 187 کروڑ کا نئی ہے یہ کیونکہ 89 کروڑ کا ہے 89 کروڑ کا کرپشن ہو گیا ایسے کود سیدھا رمائیہ نے مان لیا ہے یہ پائیسہ کدھر گیا یہ پائیسہ تیلنگ آنا الیکشن کو گیا چناؤں کے لیے کانگریس کا ایک آنڈ میں گیا سب رمائیہ کی بڑھتے ہیں آج دلی میں بی جے پی پرادکاریوں کی بڑی میٹنگ ہونے والی ہے جس میں پاٹی کے سدسیتہ ابھیان اور سنگٹھن چناؤں پر خاص منتھن ہوگا آج دو پہر دو بجے بی جے پی کے راشتے پرادکاریوں کی بیٹھک ہوگی جس میں مکھی روپ سے دو مہتوپن مددو پر شرچہ ہوگی پہلا ہے بی جے پی کا راشتہ ویابی سدسیتہ ابھیان اور دوسرا سنگٹھن میں ہونے والا آگامی چناؤں سدسیتہ ابھیان پورا ہونے کے بعد بی جے پی کے سنگٹھن کے چناؤں ہوتے ہیں اس کے تحت مندل سے لے کر راشتری ادھیکش تک کے چناؤں کرائے جاتے ہیں سمحابنہ ہے کہ سنگٹھن چناؤں کی پرکریا دسمبر تک پوری ہو جائے گی اس کے بعد نئے ادھیکش کا چناؤں ہوگا دراصل بی جے پی کی موجودہ راشتری ادھیکش جے پی نڈا کا کاریکال پورا ہو چکا ہے ویکیند منطری بھی ہیں ایک پت کی انوپچارک نیئم کی چلتے یہ سمحابنہ ہے کہ ان کی جگہ کوئی اور پارٹی کا ادھیکش بنایا جائے گا جمعو کشپیر اور ہریانہ ویدھان سبچناؤں کی تاریخوں کے اعلان کے بعد بی جے پی کی آج پہلی سب سے بڑی بیٹھک ہے اسے دیکھتے ہوئے بیٹھک میں دونوں راجیوں کے ویدھان سبچناؤں کی تیاریوں پر بھی چرچہ ہونے کی سمحابنہ ہے اس بیٹھک میں پی امودی راشتری پتادکاریوں کا مارگ درشن کریں گے اسے پہلے کل رات جے پی نڈا کے گھر بی جے پی کے راشتری مہا سچیف کی بیٹھک ہوئی اس بیٹھک میں سنگٹھن مہا سچیف بیل سنتوش وینیو تواڑے تار انچک سمیت کئی ورش نیتا موجود رہے جس میں آج ہونے والی بیٹھک کے ایجنڈے پر چرچہ ہوئی اور اسے فائنل کیا گیا اس بیٹھک میں تیئے کیا گیا کہ ایک ستمبر سے بی جے پی کے راشتری صدستہ ابھیان کی شروعات ہوگی جمہو کشمیر میں ہونے والے ویدھانسوات چناف میں بی جے پی کسی دل سے گھٹ بندن نہیں کرے گی بی جے پی کے پردیش عدیقش نے ٹی وی نائن بھارت ورش سے خاص بات چیت کی ہے بی جے پی تیار ہے جمہو سے بھی پوری طاقت سے لڑیں گے اور کشمیر گھاٹی سے بھی بھارتی یہ جنتہ پارٹی اپنے دم پر چناو لڑے گی اور ہمیں وشواس ہے کہ جمہو کشمیر کی جنتہ پردان منتری موڈی صاحب کو بھارتی یہ جنتہ پارٹی کو دل کھول کر سمرتن کرے گی اور جمہو کشمیر میں بھارتی یہ جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی جمہو کشمیر کا اگلا چیف منسٹر بی جے پی کا ہوگا آتنگی گھٹنوں میں کمی نہیں ہے لگتار آتنگی گھٹنائے ہو رہی ہے گھس بیٹ میں کمی نہیں آئی ہے تین سو ستر سے پہلے کشمیر میں بند ہڑتال کالیں دی جاتی تھی بند کے کلنڈرز جاری ہوتے تھے جو آج نہیں ہر طرف اپدرویوں کا تانڈو ہوتا تھا لیکن آج امن ہے شانتی ہے کشالی ہے فاروق عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود چناؤ لڑوں گا اور بہمت لاکہ سرکار بناوں گا چلی اچھی بات ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب چناؤ لڑ رہے ہیں خوشی کی بات ہے میری شب کامنائے ان کو ہیں لیکن لگتا نہیں ہے ان کو بہت مشکل ہونے والی ہے ریسلر ونیش فگار پیروس اولمپک میں حصہ لینے کے بعد دیش لوٹ آئی ہیں آج دلی ائرپورٹ کے باہر پینس نے ان کا بھاوی سواگت کیا اس موقع پر وہ بھاوک نظر آئی ریسلر ونیش فگار کا ڈھول نگاڑوں کے ساتھ بھاوی سواگت کیا گیا ان کی اگوانی کے لیے آئی جو آئی ائرپورٹ پر سیکڑوں لوگوں کا حجوم موجود تھا ان کے گاؤں سے بڑی سنخیہ میں لوگ پہنچے تھے تو وہیں ساکشی ملک بجرنگ پونیا جیسے ساتھی بھی اپنے اس چیمپین کی اگوانی کے لیے موجود تھے کانگریس سانسد دیپیندر خودہ بھی ونیش کا سواگت کرنے کے لیے پہنچے تھے اپنوں کے بیچ پہنچ کر ونیش بھاوک ہو گئی ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھے پیریس سے ونیش پدک بھلے ہی نہیں لا پائی ان کے سمرتھکوں نے سواگت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس اپارس نے کے لیے ونیش نے سبھی کو شکریہ کہا پیریس اولمپک میں ونیش مہلا پچاس کلوگرام ریسلنگ کے فائنل میں پہنچی تھے لیکن گولڈ میڈل میچ سے ٹھیک پہلے سو گرام وزن ادھک ہونے کی وجہ سے انہیں ایوگ یا گھوشت کر دیا گیا اور وہ میڈل نہیں جیس سکی جس وقت ونیش فوگاٹ آئی جی آئی ائرپورٹ پہنچی وہاں ان کے سواگت کے لیے بڑی سنکھیا میں لوگ موجود تھے آئی جی آئی ائرپورٹ سے سمپادتہ بھجیت کی یہ ریپورٹ دی گیا ریسلنگ پک سے واپس لوٹی پہلوان وینیش فوگاٹ کا بھو سوگت ڈلی ائرپورٹ پر ہو رہا ہے اور ہم آپ کو سیدھے تصویر دکھا رہے ہیں 3-3 پر وینیش فوگاٹ یہاں پر پہنچے نم آنکھوں کے ساتھ یہاں پر لوگوں کے عبیوازن سوکار کرتے ہوئے ساتھ میں بجرنگ پونیا دکھ رہے ہیں دیپیندر ہڈا دکھ رہے ہیں اور ساکشی ملک بھی دکھ رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چیمپین کی طرح وینیش فوگاٹ کا سوگت ڈلی ائرپورٹ پر کیا گیا ہے بے سک وہ میڈل نہ جیت سکی ہو لیکن دیش کی شان بڑھانے کا انہوں نے کام کیا ہے ایک چوک کی وجہ سے وہ چیمپین ہونے سے کچھ کم نہیں ہے ایسی انبھوتی ان کو یہاں لوگ دلانے کے لیے پہنچے ہیں اور ان کے سماج کے ان کے گاؤں سے لوگ پہنچے ہیں اگر ہم بات کریں تو بجرنگ پنیا بھی ساتھ میں دکھائی دے رہے تو دلی ائرپورٹ پر وینیش فوگاٹ کا ایک چیمپین کی طرح سواغت ہو رہا ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے تھارڈ ووائس آف گلوپل ساؤچ سامٹ کو سمبودھت کیا ہے شکر سمیلن میں بانگلہ دیش کے انترم سرکار کے پرموک محمد یونوز بھی شامل ہوئے بھارت کی میزبانی میں آیوجیت ووائس آف گلوپل ساؤچ شکر سمیلن پی ایم موڈی کے سب کا سا سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے درشکون کا وشتار ہے پی ایم موڈی نے اس سمیلن کے ادھگاٹن ستر کو سمبودھت کرتے ہوئے سدس دیشوں کو نئی صدی کی چنوٹیوں کے لیے ایک جٹ ہونے کا حوان کیا اس سدی میں بنے گلوپل گوورننس اور فائنانچل انسٹیٹوشن اس سدی کی چنوٹیوں سے لڑنے میں اسمرت رہے ہیں فرینڈز یہ سمیلنس کی مانگ ہے کہ گلوپل ساؤت کے دیش ایک جٹ ہو کر ایک سوار میں ایک ساتھ کھڑے رہ کر ایک دوسرے کی طاقت بنے وائچ آف گلوپل ساؤت ویشوک دکشن کے دیشوں کو ایک ساتھ لانے اور ویبھن نمودھوں پر ایک ساجہ منچ دینے کی پہلے اس بار شکر سمیلن کا وزہ ہے ستت بھوشری کے لیے ایک سشکت گلوپل ساؤت شکر سمیلن میں پچھلی بیٹکو کی طرح ہی اس بار بھی خادے اوڑ جا سرکشہ سنکٹ اور جلوائی پریورتن جیسے جٹل چنوٹیوں پر چرچہ ہونے کی امید ہے اور اگلی خبر بیہار سے ہے بیہار میں ایک اور پل ندی میں سما گیا خگڑیا میں کیسے بھر بھرا کر گرا پل دیکھیں پوری خبر تصفیرے بیہار کے سلطان گنج اگوانی پل کی ہے گنگا ندی پر بن رہا نرمانہ دین فور لین پل تیسری بار گر گیا اس پل کا ایک حصہ دھوست ہونی کی وجہ سے ہڑکم پھ مچ گیا سلطان گنج سے اگوانی گھاٹ کی طرف سے پلر نمبر نو اور دست کی بیچ کا حصہ گنگا ندی میں سما گیا اس مہا سیتو کا نرمانہ ایس پی سنگلہ کمپنی کرا رہی ہے بھاگلپور زلے کی سلطان گنج میں بن رہا یہ پل خہگڑیا اور بھاگلپور زلے کو جونڈنے کے لیے بنایا جا رہا ہے پہلے بھی چار جن دو ہزار تیس کو سلطان گنج اگوانی گنگا ندی پر بن رہا یہ فور لین پل سمیدوز ہو گیا تھا نرمانہ دین پل کا سپر اسٹرکچر ندی میں گر گیا تھا اس وقت پل پر ڈیوٹی کر رہے دو گارڈز ہی حادثے کا شکار ہو گئے تھے پچھلی بار ہوئے ہادثے میں اگوانی کی طرف سے پل کے پلر نمبر دس گیارہ بارہ کی اوپر کا پورا سپر اسٹرکچر گر گیا تھا اس وقت قریب دو سو میٹر کا حصہ ٹوٹا تھا تو دو ہزار بائیس میں بھی اس پل کا ایک حصہ گر گیا تھا اور اب بھاگلپور کی طرف سے نو اور دس نمبر کی بیچ کا حصہ گنگا ندی میں سما گیا لگاتار تیسری بار علاقوں میں بارش اور بار کی وجہ سے مصیبت بڑھ گئی ہے ستھانیے لوگ پریشان ہیں دیکھیں مہاراشت جمہو کشمیر اور ہیماچل سے آئی بار اور بارش کی تصویریں اور لیٹسٹ رپورٹ تصویریں جمہو کشمیر کے گاندربل میں بارش اور سیلاب سے آئی تباہی کی ہیں گاندربل کے نچلے علاقوں میں بارش کی وجہ سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے حسن آباد علاقے کے کنگن روڈ میں ہر طرف تباہی کے نشان دیکھیں بیکابو سیلاب نے کئی مکانوں اور دکانوں پر قبضہ کر لیا دکانوں میں رکھا سامان بھی سیلاب کی وجہ سے برباد ہوا ہماچل پردیش کے رامپون میں تیز بارش سے ایک بار پھر مشکلوں کا سیلاب آ گیا تو بادل بھٹنے کی گھٹنا سے مصیبت اور بڑھ گئی اس سے برساتی نالا اوفان پر ہے ستھانیہ جنجیون پر پورا اثر پڑا ہے مہاراش کے سولاپور میں بھی تیز بارش ہوئی جس سے اس علاقے میں کئی فیٹ تک پانی بھر گیا سولاپور کی ان تصویروں کو دیکھیں سیور اوور فلو ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں گھس گیا گلیوں پر بھی سیلاپ نے کفزہ جمال لیا جس کی وجہ سے ستھانیہ لوگوں کو گھر سے نکلنے میں مشکل ہو رہی ہے تو اب بیماریوں کا خطرہ بھی اس علاقے میں بڑھ گیا ہے سیور کا گندہ پانی کئی گھروں میں ابھی تک بھرا ہوا ہے